گھر میں چل رہی تھی ڈرامے بازی کوئی اور مار لے گیا بازی درجنوں ٹھوک رہے تھے اپنا دعویٰ اب راج بببر پہنچیں گے راج سبھاں گھر کی لڑائی میں راج کی لٹری جیہاں گھر کی لڑائی میں راج کی لٹری بے کے بعد سواگت ہے آپ کا تو ابھی تک تو کانگریس میں راج سبھاں کی امیدواری کو لے کر گھماسان مچا تھا جیہاں گھر کی لڑائی میں راج بببر پائیدہ لے گئے سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بی جے پی کے پردیش مہامنٹری پرکاش بنت ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ سی ایم کے میڈیا سلحکار اور کانگریس کے نیتا سویندر گروال ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ہمارے مینیجنگ ایڈیٹر امیتاب اگنی ہوتری جی بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے دیسل آپسی کلحہ کہر بن گئی اتراخن کانگریس کے نیتاؤں کے لیے کیونکہ گھر کی صرف ٹاول میں فائدہ راج بببر لے گئے ایک کہاوت ہے کہ ایک انار اور سو بھی مار اور یہ کہاوت سو فیصدی فٹ بیٹھتی ہے اتراخن کانگریس کے نیتاؤں پر جہاں منورمہ شرمہ کے ندھن سے کھالی ہوئی راج سبا کی ایک سیٹ کا ہر دوسرا نیتا دعویدار تھا ایسے میں حلکان آلہ کمان کرے بھی تو کیا کریں سوائے پیرا شوٹ پرتیاشی کے اب سماچار پلس کے خبر پر مہر لگ گئی گھر کی لڑائی میں باہر کے راج بببر کی لوٹری لگ گئی بھاو سیوہ کا ہے آشرباد کے سائے میں مکھیا جی بھی مجبوطی کا احساس جتا رہے ہیں راج بببر کو راہی بنا کر کانگریس بیدھان منڈل دل کی اور سے بھی اور پارٹی ادھیکس یہاں پہ ہیں پارٹی کی اور سے بھی ان کو بہت 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 بذائی دینا چاہتا ہوں کتنوں کے ارمانوں کا جنازہ نکل گیا مکھیا جی پخو بھی جانتے وہیں ویرودھیوں کو بھی ان کی ٹوٹی دراروں سے جھانکنے کا موقع مل گیا حالانکہ یہ خود ہی ہتیار ڈال چکے ہیں پردیش میں کوئی ایسا بیقتی نہیں ہے یہ اس سے ثابت ہو گیا کہ کوئی بیقتی نیترکت کرنے لائق نہیں ہے اس لیے باہر سے آیاتیت کرنا پڑا ہے جبکہ بارہ لوگوں نے یہاں پر دعویداری کری تھی بہرحال تمام اوہا پوہوں میں فسی اتراخنڈ کانگریس کے نیتاؤں کے ارمانوں پر پانی پھر گیا کیونکہ گھر کی ڈرامے بازی میں بازی مار لے گئے راج بببر بیورو ریپورٹ کے ساتھ ساجید علی سما چار پلس تو راج سبا سیٹ کے لیے کانگریس میں مچا تھا گھما سان اور اب آلہ کمان کی طرف سے راج بببر کو بھیج دیا گیا ہے راج سبا سیٹ کے لیے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جو گھر کی لڑائی چل رہی تھی کانگریس میں کیا اس کا فائدہ راج بببر کو ملا ہے سبی خاص مہمان ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں پرکاش پانک جی کیا یہ گھر کی لڑائی کا فائدہ راج بببر کو ملا ہے نہیں تو پیرا شوٹ کی نوبت کیوں آئی دیکھیں گائیتری جی ہمارا چونکہ یہ کانگریس کا بشوت روپ سے آندرونی ماملہ ہے لیکن یہ ماملہ اتراکھنڈ کی آندولن کاریوں سے بھی جڑا ہوا ہے 1994 میں جب اتراکھنڈ کا آندولن چرم پر تھا اور اس سمائے سماجبادی پارٹی کے ماننی ملائم سنگھ یادہو جی مکھی منتری تھے اس سمائے یہ ماننی راج بببر جی ان کے سیوگی کے روپ میں تھے انہوں نے کبھی بھی اتراکھنڈ کی کوئی حمایت نہیں کی اگر ہم اس ماملے کو انہی پرکرونوں سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ راشتی نیتہ کسی بھی پردیس سے چلے جاتے ہیں یہ بات صحیح ہے کسی بھی پردیس سے وہ راج سبا کی سیٹ پہ چلے جاتے ہیں لیکن اتراکھنڈ کے پرپیکس میں اگر ہم دیکھیں تو ماننی راج بببر جی اس راج جی کے کبھی حمایتی نیت ہے جس سمائے یہ راج جی خون کے آنسو رو رہا تھا اس سمائے یہ سماجبادی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ٹھاہ کے لگا رہے تھے اور آج یہ راج جی کی راج سبا سیٹ سے جا رہے تو نشت روپ سے درباہ کے پونڈ ہے اگر اس سیٹ سے ہمارے بڑے بھائی سوریندر اگروال جی جاتے جو لگاتار کانگریس کی سیوا کر رہے یا آنے لوگ جاتے تو نشت روپ سے ہمیں یہاں کی جنتہ کو کوئی آپتی نہیں ہوتی اس وشے پر چونکہ کانگریس میں بہومت ہے کانگریس میں سنکھیا بل ہے اور اس کے ناتے کانگریس اپنی راج سبا کی سیٹ جس کو بھی چاہے اس کو دے سکتی ہے یہ اس کا بسود روپ سے اندرونی ماملہ ہے لیکن یہاں کی جنتہ کی بھاؤناؤں کے ساتھ کانگریس نے کھلوار کیا ہے سوریندر اگروال جی جس سیٹ کے لئے جس ایک عدد سیٹ کے لئے آپ کے پور مکھے منتری سے لے کر پردیش ادھیکش تک دعویداری پیش کر رہے تھے اور آپ کے ایک نیتہ نے تو مکھے منتری کے لئے بھی دو نام سجھا دیئے تھے اس سیٹ پر آخر کار کیوں راج ببر کا نام سامنے آیا کیا علا کمان کو تو اتراخن کے نتا پر بھروسہ نہیں تھا گائتری جی پہلے تو میں پنجی کا دھنیواد کروں گا انہوں نے میرا نام سجایا پر میرا نام دیر میں سجایا اگر پہلے سجا لیتے تو میری مدد ہو جاتی اور ایک بات اور کہوں گا جب بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی راج ببرلی کے بارے میں کئی طرح کی بات ابھی پنجی نے بڑی پرکاس ڈالا بڑی روشنی ڈالی پر اگر جب اتنے دور تک دیکھ رہے ہیں پنجی تو یہ بھی دیکھیں اند کمار سنگھ اس میں مجفن نگر کے ڈی ام تھے وہ کس کے گلے کے ہار بن کر گھومتے رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا چیئے پنجی کو پنجی تو ویسے بھی ویدوان ہے ان کی ویترتا کا تو میں کائل ہوں پر اگر ان کی اونگلیوں سے وہ آنکڑے فزل رہے ہیں تو اس میں میں بڑی راج ببر پر بھروسہ کیوں حالا کمان کو کیا سوال کا جواب دیجئے یہ راج ببر کے نام پر ہی سہمتی کیوں کیا یہ گھر کی لڑائی میں فائدہ لے گئے ہیں یا پھر اتراخن کے نتاؤں کو سوالا جی آواج مل رہی ہے آپ کو آواج نہیں آ رہی ہے چلے ٹھیک ہے پرکاش منجی یہ مسئلہ آپ کے پاس لوٹیں گے پرکاش منجی آخر یہ پورا مسئلہ کیا ہے کیا یہ گھر کی لڑائی میں کسی اور کے فائدہ لینے کا مسئلہ ہے یا پھر آلہ کمان کو اتراخن کانگریس کے نتاؤں پر بھروسہ نہیں ہے دیکھیں جب منورما سرما جی کا سمک ندھن ہوا اور اس سمیں سے ہی یہ لگاتار کسمکس بن گئی تھی اور اس کسمکس میں ماننی حریص راوت جی کے بہت قریبی لوگ بھی اس میں امیدوار ہو چکے تھے ایک اور پردیپ ٹمٹا امیدوار تھے دوسری اور کسورپادہ امیدوار تھے اور اسی بھانتی جو ان کے نکٹست لوگ تھے وہ بھی امیدوار ہو گئے تو ماننی حریص راوت جی جن کو میں بچپن سے جانتا ہوں ان کی اس گوگلی نے سب ہی کو چت کر دیا اور کانگریس کے اندر مچے ہوئے اس انترکلہ کو کسے نکلنے کا راستہ یہی تھا کہ کوئی پیراسوٹ کنڈیڈیٹ آ جائے لیکن وشہ دربھاگی پونھ اتراخنڈ کی جنتہ کے لیے ہے کہ جو بیکٹی اتراخنڈ کا گھور بھی رو دی رہا ہو وہ آج یہاں سے راجی سبا کا صدق سی نروا چیت ہو کر کے جا رہا ہے جی سبیندر جی اب آواز مل پا رہی ہے کیا آپ کو آواز کم ہے پر سن پا رہا ہوں چلی سننے کی کوشش کیجئے سوال وہی ہے سوال وہی ہے کہ کیا راج بببر کو اس نرائی کا پائیدہ ملائے یا پھر گائتری جی ہم ایک لوگتانترک پارٹی ہے جیونت لوگتانترک پارٹی ہم لوگ ہیں پارٹی میں ہر کسی کو اپنے امیدواری کا دعویٰ رکھنے کا ادھکار ہے وہ باجپا میں بھی لوگ اریکار رکھتے ہیں باجپا میں بھی انترکلہ ہے اور اس انترکلہ سے باجپا بھی ہم سے جادے پیڑی تھے وہاں پر تو مکھی منتری رہے لوگ ایک دوسرے کو یہ بات آلہ کمانترک سمجھاتے ہیں ایسی ہم تو لوگتانترک جیونت پارٹی ہے بہو آیامی سریندر جی یہی بات آلہ کمانترک سمجھاتے کی ہے تو آپ سے بڑائی ہیں آپ ہمیں اگنور کیوں کر رہے ہیں سریندر جی یہی بات آلہ کمانترک کو سمجھاتے آپ کہ برطن ہے کھٹکتے تو رہتے ہیں اور یہ پرمپرا تو بھاجپا میں بھی ہے جو آئی کمانترک کر دیتا ہے سب لوگ اس کو مانتے ہیں ہمارے ہاں یہ سریندرک پرمپرا ہے آئی کمانترک نے جس کو تیہ کیا اس کو سب نے مانا چلیے ایسی سوال کے ساتھ پھر لٹیں گے امیتاب جی اس پیراشوٹ امیدواری کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں سریندر جی نے بحث کو تھوڑا سا ٹریک سے اتار دیا دو تین باتیں ساپ کرو سریندر بھائی آلہ کمان کے ادھکار پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا چاہے آلہ کمان آپ کا ہو چاہے ان کا ہو اس کا نامی آلہ کمان ہے تو جو چھوٹی کمان ہے وہ اس پر سپریم کورٹ پر منصف کیا بولے گا میں اس پر بحث نہیں کر رہا نہ راج بمبر کے چونے جانے پر آپ پتی آپ کسی کو امیدوار بناو پرکاشی نے کہا ہی کہ یہ آپ کا اندر کا ماملہ ہے دو باتیں کھڑی ہوتی ایک سے دھانتک بات ہے کبھی تو اس بات پر بھی سب کو ایک رائے ہونا ہوگا بحث کرنی ہوگی یا آلہ کمان جندہ بات کا نعرہ لگا کے بڑے مسئلوں کو چھوپاتے رہیں گے ہم بڑے لوگ بڑے دل اور دوسرا مسئلہ ہے اتراخنڈ کی بھاوناؤں کا دو ہی باتوں کے لئے بحث لے کے آیا تھا ایک چھوٹے راجیوں سے یہ پیراشوٹ راج نیتاؤں کے پنرباس کی اس تھلی کیوں بنا دی گئی چھوٹے راج چاہے جہارخنڈ ہو چاہے اتراخنڈ ہو یہ جو چھوٹے راجی ہے یہ ابھیارنے بنا دی گئے پیراشوٹ امیدواروں کے لئے کیوں بھائی جن کا اس علاقے سے لینا نہیں دینا نہیں کوئی کام نہیں سارجینک جیون میں کبھی وہاں رہے نہیں وہاں کے دکھ سکھ میں کھڑے نہیں ہوئے وہ کیوں آئے لوگ وہاں سے ایک تو یہ سردھانتک سوال جو کانگریس بھاچپا دونوں پہ لاغو سورین جی سمجھئے گا اور دوسرا سوال آپ نے ایک آئی ایس عدیکاری کا نام لیا عدیکاری پڑھ رہا ہے پیتھاورا گھڑ میں نہیں رہے گا نہیں نیتال میں رہے گا نہیں نیتال میں نہیں رہے گا اودھم سنگھ نگر میں رہے گا کہیں تو رہے گا نہیں رہے گا تو سچوالے میں ویٹھے گا کچھ تو کرے گا نوکریس تو نکل نہیں جائے گا ٹھیک لیکن وہی ویکتی اسی اسٹیٹ کو اپر ہاؤس میں رپریزنٹ کرے جا کے یہ تھوڑا آلک بات ہو جاتی ہے کیونکہ پیپل سنٹیمنٹ جو ہیں وہ بھی کہیں کاؤنٹ ہوتے ہیں نا جس بات کیوں پرکاشی اشارہ کر رہے تھے سورین جی آپ وجہ فرما رہے ہیں پر میں نے جو اشارہ کیا ہے وہ جس سجن کے لئے کیا ہے وہ انہی کی پارٹی کے نیتا ہے ان کے گلے کے وہ ہر رہے ہیں سورین جی میں آپ نے میری بات نہیں سمجھی میں نے کہا کہ آپ راجناتھ سنگھ اور انانتھ کی بات کر رہے ہو آپ تو سنکیتوں میں بات کر دو میں تو سیدھی بات کرتا ہوں میرے اس سے دکت نہیں جو آدمی سرکاری ادھکاری ہے وہ کہیں نے کہیں تو تینات رہے گئی اس نے کہیں گولی چلائی ہو کہیں تو تینات رہے گئی ساٹھ سال تک پرائیم پوسٹنگ دو یا نون پرائیم پوسٹنگ دو لیکن اسی راج میں اس کو راج سوا کا میمبر بنا دو تب تو پھر سمجھیا پیدا ہوگی یہی تو سوال اٹھ رہا ہے آپ تو اشارہ کر رہے ہیں میں تو کھول کے بتا دیئے نا آپ انانتھ کی بات کر رہے ہیں اور انانتھ کی بات کر رہے ہیں یہی ہے نا سورین جی آپ وجہ فرما رہے ہیں ریوتری جی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں آ رہا میں تو وجہ فرما رہا ہوں لیکن آپ نے فرما رہے ہیں مجھے میں آپ کی بات کو کٹ دوں لیکن آپ میری بات پر اتھر نہیں دے رہے ہیں میرے سوال پر یہی تو پیدا ہے یہ جواب دیکھیں نہیں آپ کی بات کٹنے کی عمت میرے میں دیا ہے پرکاشی آپ کو ان دونوں کو پرکاشی ایک بہت بنیادی سوال ہے جس پر کبھی نہ کبھی بحث ہونی چاہیے چھوٹے راجیوں کے نیتہ دری بھی چھائیں جیون بھر کبھی کوئی بکیل جس نے آلہ کمان کا مقدمہ لڑا ہو جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے اس میں وہ ہو جاتا ہے کہیں سے جاتے کوئی ڈاکٹر جس نے آلہ کمان کے ہارٹ کی بینس کھول دی ہو وہ میمبر پارلمنٹ راج سبھا ہو جاتا ہے اس چھوٹے راج سے مطلب کیا ہے مجا کر رہے ہیں کیا سب لوگ چھوٹے راجیوں کو کیا سمجھ لیا ہے پرکار جی کوئی اچھا پترکار جس نے خوش کر دیا نیتہ جی کی سٹوڑی چاپ چاپ کے اپنے جیون کا حل میں بولے چلو تم ایک چھوٹے راج سے تم بھی موز لیا آو چھے سال جاؤ یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ امیتاپ جی یہ ہماری سنسدی پرکریہ میں یہ نشط روپ سے اپر ہاؤس کے بارے میں جو کلپنا کی گئی تھی اس کلپنا کے آدھار پر اتکرشت اپلپدھیوں والے جتنے بھی لوگ ہیں جو چناؤ لڑکر کے سیدھے سیدھے نرواشن سے نہیں جا سکتے ہیں ان کو بیبھن پرکار سے اس اپر ہاؤس میں نومینٹ کرنے کی پرکریہ رہی ہے یہ بات الگ ہے کہ وہ راجیوں کے کوٹے سے آتے ہیں یا بڑے راجی کے کوٹے سے آتے ہیں لیکن وشہ یہاں پر مہتوپون آ جاتا ہے کہ جس راجی کے جس کوٹے سے آتے جو بات آپ نے بہت مہتوپون طریقے سے رکھی ہے آپ نے کہا ہے کہ جس کو اس راجی کے جن سروکاروں سے کوئی لینا دینا نہ ہو جو اس راجی میں کبھی آیا جائے نہ رہے یا راجی کی مول بھوت آوشک آوشکتاؤں کو نہ سمجھتا ہو ایسا بیکتی جب راجی سبا میں اس چھیتر کا پرتنید تو کرتا ہے تو نشتیت روپ سے یہ بات بیمانی ہو جاتی ہے یہاں پر وہی بات ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ وسود روپ سے میں نے کہا یہ کانگریس کا اندرونی معاملہ ہے کس کو لاتے کس کو نہیں لاتے لیکن ایک مہتپون بحث آپ نے چھیڑی ہے کہ کیا راجی کے اندر راشتی اس طر پر کام کرنے والے راشتی اس طر پر بہت دھک چنتن رکھنے والے یا بیبین چھیتروں میں ایسی پرتیبھائیں کیا راجی کے اندر موجود نہیں ہیں یا کیول ماتر ایڈزیسٹ کرنے کے چھیک ہے پرکاش بھائی آپ کے بات آئی سورین جی کو ایک اسمران کرا دوں شاید اسمرتی میں کہیں ہوگا اگر ویجے بھگونا سے پیچھے اسمرتیاں ٹھیک سے برو ہو کیونکہ آت کل تو ویجے بھگونا کے نام زیادہ چللا ہے جب ہیم بھتینندن بھگونا مکہ منتری تھے اتر پدیش کے تو اندرہ جی نے ایک پریوک کیا تھا اس دیش کے ایک بہت بڑے ادیوک پتی کو امیدوار بنا کے بھیج دیا تھا ہیم بھتینندن بھگونا نے کہا تھا یہ آدمی ہار کے جائے کہ یہ جیت کے دی جا سکتا ہے کیا مطلب ہے بھائی اس آدمی کا یہاں کیا مطلب ہے اس آدمی کا یہاں اتر پدیش میں اور کیوں اس کی فیکٹری چل نہیں رائزستان میں یہاں کیا کرے گا اتر پدیش کا بھوگول جانے نہ شماس شاہر جانے سنجے سنگھ آسام سے ایڈزس کر دو وہ جانتے ہیں آسام اس علاقے میں کوئی ایسی لوگ یوگ دے نہیں ہے میں پرکاش بھائی کی بات کو بھی اگر مان لوں کہ چلیے ٹھیک ہے out of the box thinking کرنے والے لوگوں کے لئے اپر ہاؤس بنا تھا اسی لئے اس کو اپر ہاؤس بولا گیا تو اس کے لئے بھی ایک تو گرراشت پتی کے پاس ہے 12 سیٹے جتنے سربوتم پرتبھائے ہیں وہاں سے بھرتی کر لو وہاں تو آپ لے آتے ہو سنیما والے کو کئی لیومنیس بیٹری بیچنے والے کو کھر چلیے وہ بھی راشت پتی کا پرورگیٹیو ہے سرکار کا پرورگیٹیو ہے اس کے بعد آپ ایسا کیوں نہیں کرتے سریند بھائی کہ سب لوگ مل کے یہ تکر لے کہ اترکرشت پرتبھائیں جائیں گے لیکن اسی سٹیٹ کی چلی جائیں کیا اترکھن میں اترکرشت پرتبھائیں نہیں ملتی سریند جی میں ایک نیمیتن آپ سے کروں گا کم سے کم آج پرکارت پانسی سے یہ آسواسن لے لی جائے کہ ان کی پارٹی بھوش میں ایسا نہیں کرے گی پہلے آپ تو بولو آپ نے تو آج ہی کیا پہلے آپ تو بولو پھر تو پرکارت جی کے پاس آگے کے لیے بھوش کے لیے پرکارت پانسی سے پارٹی بھوش کے لیے یہ نہیں چلے گا سریند جی سریند جی روشنی آپ کے پاس ضرور سے زیادہ ہے اور سچ بات ہے جو اس پر پتہ نہیں کہنا چوئے نہیں کہنا چوئے ہری شرابت کے لیے ویجے بھوگلا رائی صبح میں جائیں یہ سب سے بڑا نقصان کا سودہ ہوتا وہاں تک تو ایک لڑائی تھی اس کے بعد ایک لڑائی ششیوں میں ہو گئی اب کون جب جہاں کئی حنمان ہو جائے وہاں تو رام کے لیے گلے میں سنکٹ کفانس بن گیا کس کو کہیں تو انہیں کہا سب جاؤ میں ایسے کو لے آتا ہوں چلو بھائی چلو ہوا تو بیوارک طور پر یہ لیکن میں بحث کو بیوارک طور پر نہیں لے جا رہا آج بیتیوں پر نہیں لے جا رہا میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ اپنے حقوں کے لیے کیوں نہیں بولتے ہو یہ کب تک پردے داری کرو گے ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں جی ڈیموکریٹک پارٹی کونسی ہے ہندوستان میں tell me پرکاش جی کوئی ڈیموکریٹک پارٹی بھی ریشٹرٹ ہے کیا بھارت میں لوگ تانترک بھی ہوستا ہے نہیں وہ تو چناؤی نہیں لے سکتی جو گھر لوگ تانترک پارٹی ہوگی پھر یہ بولنے کا کیا مطلب جیسے میں کہوں میں پرانی مطلب میں منوشی ہوں یہ کوئی ترک تو ہوا نہیں راجیوں کے راجی اپنے حیطوں کے لیے کب کھڑے ہوں گے چھوٹے راجی میرا سوال یہ پرکاش جی آپ سے پھر یہی سوال سورین بھائی سے بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جس سمیں راجی بن رہا تھا دوہزار ایک میں جب راجی سبا کی سیٹوں پر نرواچن ہوا تو آپ کو دھیان ہوگی ہے ہم نے دو نیتاؤں کو یہاں سے راجی سبا کا سدے سے بنا کے بھیجا تھا ایک سسما سراج اور دوسری ہمارے سنگھ بھی گوتم جی اور دونوں ہمارے نیتاؤں کا بہت بڑا یوگدار اتراخنڈ راجی آندولن سے رہا ہے اتراخنڈ کے جن سروکاروں سے رہا ہے انہوں نے نکیول یہاں کے عام جن سامانے کی ان پر بھی یہی آروپ رکھتے رہے کہ وہ راجی سبا تو پہنچ گئے لیکن انہوں نے سنگھ میں مفلے کو نہیں اٹھایا اتراخنڈ کے اتراخنڈ کے سارے وشے ان کے ہی مادیم سے رکھے جاتے رہے اسی لئے ان کو یہاں سے راجی سبا کا سدج سے بنایا گیا سسما سراج جی کو سسما سراج جی کے ہی مادیم سے کبھی پلٹ کے اتراخنڈ نہیں آئیں لگاتار ان کے دورے رہتے تھے یہاں کے سارے وشے تب بھی اور آج بھی ہم سسما سراج جی کے مادیم سے نشید نوک سے اٹھانے میں سکھل رہی یہ جو فیصلہ آج ہوا ہے اتراخن کانگریس میں آلہ کمان کی طرف سے یہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں چاہے بات ستر وید چتر ویدی کی ہو یا پھر کیپٹن ستیش شرما کی یہ فیصلے پہلے بھی ہوئے لیکن سوال وہی جو امیتاپ جی نے اٹھایا کہ آخر کب اتراخن اپنے حق کے بارے میں بات کرے گا کیا اتراخن کے پاس قابلیت ختم ہو گئی ہے آلہ کمان کا بھروسہ ختم ہو گیا ہے نہیں گائیتری جی بیشہ کیول یہی تک نہیں ٹکتا ہماری جو آپتی ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھیتاب جی جس بحث کو چھیڑے ہیں وہ بحث نشت روپ سے سمسامی ہے کہ ہمارے راجی کے اندر کیا ایسی پرتیبھائیں نہیں ہیں جو راجی سبح میں جانے کی چھمتہ رکھتی ہیں لیکن چونکہ یہ کیندری نیتروپت کا نرنے ہے اور جس نرنے کو ماننی سوریندر گروال جی کہہ رہے ہیں لیکن یہ ماننی حریص راوت جی کی وہ گوگلی ہے جس گوگلی میں انہوں نے اپنے سوریندر جی اب میں سمجھتا ہوں آج کل بھاچپا کے لوگ جو ہیں یہ موڈی جی کا نام بھی کم لیتے ہیں آج کل حریص راوت جی کا نام زیادے لیتے ہیں اور ان کو ہر چیز جو ہے حریص راوت کی ہر بات گوگلی دنگر آتی ہے میں تو آباد سوریندر جی سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے ان کی پارٹی کو اتنا ڈر سوریندر جی آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا پرکاس پنجی ایک 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 آخری سوال سوال یہ کہ کیا اتراخن کے نیتاؤں کے اسی آچرن کی وجہ سے اتراخن کے وکاس میں بادھا پڑ رہی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں کیندر کی طرف سے بھی بجٹ میں بھی کوئی اٹینشن نہیں دیا گیا اس کے علاوہ اگر بات کی جائے آپ کے سانسودو کی طرف سے کسی کو کیبنٹ میں شامل نہیں کیا گیا نہیں دیکھیں یہاں تک سانسودو کو منتری پرشت میں سملیت کرنے والا بشے ہے وہ بلکل الگ بشے ہے اور الہدہ بشے ان کا نشطر روپ سے سممان ہوگا آنے والے سمم میں ان کو سممان دیا جائے گا لیکن جہاں تک اتراخنڈ کا پرشن ہے اتراخنڈ میں ورطمان میں کانگریز کی سرکار ہے اور کانگریز کی سرکار کا جو جس طرح کی پرکریہ ہے ایک مہینے تک تو انہوں نے کوئی بیبھاگی نہیں بانٹے ماننی اور اس کے بعد بھی آج بھی بیبھاگوں پر ایک آدھیکار بنا ہوا ہے جس طرح سے جنسوروکار کے ایشو نہیں سلج پا رہے ہیں وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے وہ کسی در پھر آپ بحث کریں نظمتاز تو کیا گیا ہے سرنس جی بہت سنشیپ میں لیکن سوال کا جواب دیجئے گا کیا یہی آچرن نیتاؤں کا یہی آچرن اتراخن کے وکاس پر بھاری پڑھ رہا ہے نشی روپ سے بھاری پڑھ رہا ہے ہمارے پانچ پانچ سانسدوں کو جنتہ نے چھپ پڑھ بھار کر اپنا سمرتن سائیوگ دے کے سانسد میں بھیجا ہے یہ تو یہیں کیوں رہنے والے ہیں آج کل کیوں چپ ہیں یہ بھی پوچھ لیے پانجی سے پوچھ لیے ان کی پارٹی سے پوچھ لیے آج کل چپ تو کوئی نہیں ہے آج کل چپ پی ساپنے لوگ سوا چاہتے ہیں سرنس جی آپ کی بات آگئے آپ اپنے ماملے پر نہیں بھول گے میں نے ایک بار حریش جی سے کہا کہ باقی کام آپ نے کئی سے کی اچھے کیے گھراب کیے مجھے زیادہ جانکاری نہیں لیکن سرنس جی کو میڈیا زلاکار بنا کے آپ نے بڑا اچھا کیا اس سے اچھی پسند کوئی ہو نہیں سکتی تھی میں نے کہا وہ کیول وہ اسی بات کا اتر دیتے ہیں جو بات سویدھا جنک ہوگی انہیں تھا وہ پوری وینمرتہ کے ساتھ ایک اچھے سنس اف یومر کے ساتھ بات کو پاسون کر دیتے ہیں سوال کو تو کسی بھی ستارون پارٹی کے لیے اس سے بہتر پروکتہ ہو نہیں سکتا تو موکی منتری جی باقی تو وہ خود ہی اپنے دماغ میں گوگلی سب کر لیتے ہیں جو سارجینک طور پر جو میڈیا کی گوگلی ہے اس کے لیے سوریندری جی سے یوں کہ کوئی ہو نہیں سکتا تھا انہوں نے اس مول سوال کا جواب بھی نہیں دیا آدھے گھنٹے کی بحث باقی ساری باتیں کہیں لیکن اس مول سوال پر نہیں بولے دنیا جہاں کی بات کئی کشمیر سے کنیا کماری موڈی سے جوال لال تک سب کی بات کئی لیکن مول بات نہیں بولے یہی یوگزتہ ہے لیکن ایک بات میں کہوں چھوٹے راج کے نیتاؤں کو اپنی ریڑ کی ہڈی سیدھی کرنی ہوگی ریڑ کی ہڈی کا جتنی جلدی ہو سوریندری جی پرکاش جی آپریشن کرا لیجیے آلہ کمان سرما تھے لیکن ایسا آلہ کمان ٹھیک نہیں ہوتا جو راج کی اسمیتہ سکھلوار کرنے لگی پانچ منٹ پہلے من میں آئے بھر ستی شرما بنیں گے جی سر ستی شرما رائٹ بولے ترون بیجیے کو بھیج رہا ہے اس کو پرچہ بھراو بولے جی سر رائٹ بولے کشیاری جی ترند آ جاؤ کھنڈونی جی تم بھی آؤ نشنگ جی تم بھی آؤ اور سب لوگ لائٹ میں لگو جل دل دی دست کرو کیا طریقہ ہے یہ کیا ہے کوپ مارشل ہے کیا ایسے چلے گا پردیش جھار کھنڈ کی یہی گتی آپ کے یہاں کی یہی گتی چھتیسکڑ کی یہی گتی آسام کی یہی گتی سارے چھوٹے راجیوں کو ابھیار نے بنا دیا ہارے لٹے پٹے تھکے جو دیش بھر کے پراباسی پچھی ہیں جو کہیں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے ان کو چھوٹے راجیوں سے بھیج دو بولے جاؤ آنندلو دللی میں پانچ اکڑ کا بنگلہ اور پھر بجلی پانی موج لو چھ سال کیوں بھئی پرکاشپنت گاؤں باؤں دھککے کھائیں سرندر اگربال لٹھی کھائیں اور کوئی آدمی جہاز سے اترا اور سانسط ہو گیا